میرا نام خاجرہ بشیر ہے اور یہ میری کہانی ہے گزرمالے کے رہنے والی ہیں اور میں یہاں گلاسکو میں آئی تھی میں اور میری تہرہ چھوٹی تھی تین سال کی جب میں یہاں آئی تھی میں نائنٹی سکسٹی تھری میں آئی تھی پہلے بشیر صاحب آئے تھے تو وہ آکے یہاں بسوں میں انہوں نے کام کیا تھا اور سکسٹی میں سنٹینڈیوز روڈ میں رہا تھے نمبر آپ سے مجھے یاد نہیں آرہا ٹونٹی تھری سے تھا سنٹینڈیوز روڈ ادھر میں آئی تھی تو ادھر آکے میں ماتو میں رہی تھی میں ماتو میں کوئٹا سے آئی ہوں تو جب میں آئی تھی نا ادھر تو میرے ساتھ میرا بھائی آیا تھا ائرپورٹ پہ چڑھانے کے لیے کراچی میں تو کراچی بشیر صاحب کے دوست تھے تو انہوں وہ بھی مجھے چڑھانے آئے تھے کوئٹا سے تو انہوں نے نہیں ٹیلیگرام نہیں دیا تھا بشیر صاحب کو کہ میرا بھائی دے دے گا اور میرا بھائی جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ وہ جو آئے میں چڑھانے لیے کہ دوست وہ دے دیں گے لیکن دونوں نے نہیں دیا جب میں آئی تو اس وقت تو بشیر صاحب نے چھٹی ہیں تھی ان کو تو وہ تھوڑی دیر ایک ہفتہ بعد لے کے جاتے رہے تو اتنا نہیں ہوا لیکن جب وہ ڈیوٹی پہ چلے گئے تو پھر میں اندر میں اور میری بیٹی دونوں ہم پردے میں سارے آگے کر دیتی تھی تو مجھے بس سارا دن بیٹھ کر روتی رہتی تھی کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں کوئی اپنا آدمی کو نظر ہی نہیں آرہا تھا اب میں کدھر جاؤں کس کو دیکھوں بس سارا دن یا نماز پڑھ لی یا مطلبے رو رہا بیٹھ کے جب مطلبے کھانا بنا رہے ہیں جب وہ آتے تھے پھر ٹھیک ہو جاتی تھی تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ابداس ہو گئی جو سپیر ہے نا وہ مجھے کہتی ہے جب مجھے اس نے دیکھا نا میں ہر وقت روتی رہتی ہوں کہتی ہے حاضرہ اب جب تیرے بچے ہو جائے نا تین چار تو پھر تمہیں رونے کا بھی ٹیم نہیں ملے گا اور رسنے کا بھی نہیں ملے گا اور باقی وہ ہی وہ پھر آبدہ ہو گئی ان کے دوست ہے منظور تو وہ مطلبے آیا ہمارے گار یوسف آیا دو بندے مطلبے جن کو ہم جانتے تھے تو وہ آئے ہمارے پاس وہ مجھے آکے کہتی ہے کہ آپ لوگ کو پتا ہے ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں ہم سب کیا کام کرتے ہیں میں نے کہا ہے مجھے کیا پتا ہے وہ بھی وہی کام آفس میں کرتے تھے تو ادھر بھی تو وہی کام کرتے ہوں گے تو کہتا ہے اچھا ہم لوگ ایک ہی آفس میں اور ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں اس نے نہیں بتایا کہ ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں تو میں نے کہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ بھی کام پہ چلے گئے تو اس کی بابی آئی میرے پاس کہتی ہے کہ چلو ہم کسی کے گھر جانا ہے تو آپ کو بھی ساتھ لے چلو میں کہا چلو میں چلتی ہوں اور تیارہ کو میں نے ساتھ لیا تو اس وقت پتے بسیں جو تھی نا وہ ایک ڈرائبر ہوتا تھا ایک کنڈیکٹر ہوتا تھا تو بس پہ پچھلی سائٹ پہ چلنا پڑتا تھا نا اب تو اگلی سائٹ پہ چلنا پڑتا ہے نا ٹکٹ لینے کے لیے تو اس وقت تو کنڈیکٹر دیتا تھا نا تو میں چڑھ کے تو مطلب بیٹھ گی تو وہ جو منظور تھا نا اس نے مجھے دیکھ لیا اور بھی سب نے بھی دیکھ لیا وہ ڈرائبر تھے تو اس وقت میرے دل کو بہت چھوٹ پہنچے جب میں ان کو دیکھا تو میں نے کہا کہ دیکھو وہاں آفس میں کام کرتے کرتے یہاں آکی جی انہوں نے کیا کام شروع کر دیئے اب بہت حران میں دو دن میں اسی پریشانی میں ہی ڈھوتی رہی کہ آپ نے یہاں آکی یہ کام کم شروع کی ہے تو انہوں نے تسلی دی کہ یہاں یہی عزت والا کام ہے اور نہیں ہے کوئی بھی پڑے دیکھیں جو ہے نا ان کو یہی مطلب کام ملتا ہے ہاں بہت بہت کچھ میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے ہمت دے ہوئی تھی میرے میں طاقت تھی تو میں ماشاء اللہ ان کو سنبھالا بھی ہے میں کپڑے سی تی بھی تھی سویٹر بھی بناتی تھی ان کے میچنگ سویٹر میچنگ فراق سی کے ان کو مطلب بنانے کرنے تو ساری سی لیے جو مجھے ملتی تھے وہ کہتی تھی آپ یہاں کہاں سے کپڑا لے کے آتی ہو تو بسہ مجھے لے جاتے تھے کبھی لیوزز میں کبھی وہ آرنا ٹھو ایک دکان ہوتی تھی ادھر تو میں جا کے پیسز لیا کے تو ان کے فرا کسی نے تو ایک آدمی تھا وہ بھی مشین میرے پاس نہیں تھی تو ان کا دوست تھا وہ کہتا ہے میری بیٹی جو ہے نا وہ گوری ہے مطلب میری بیوی جو ہے تو میری بیٹی تو وہ اس نے مشین لی تھی کہ میں صلاحی سیکھوں گی لیکن وہ تو چلاتی نہیں ہے اگر آپ کی بیوی کو پتا ہے چلانا کے تو وہ لے لے تو کہتے ہیں ہاں دے دے تو وہ میں ہاتھ والی مشین تھی تو وہ اس کے ساتھ میں پھر کپڑے آپ نے سی اے بچوں کے سی اے جو میری فرینڈ ہے تھی ان کے بھی سی سیکھیں میں دیتی تھی میں ہمیشہ مطلب کبھی پکوڑے بنا لینے کبھی آلوالی ڈوٹی بنا لینے اور ان کو ساتھ لے کے پرام میں ایک کو پرام میں چھوٹی کو ڈال لانا باقی میرے ساتھ ساتھ ہوتے تھے تو میکسور پارک میں ہیں پھر کوینز پارک میں ہیں تو ہمارے گھر کے پاس جو تھی سکیر پارک اس میں جا کے بیٹھ جانا تو پھر آجتا ایسا پھر کریما ملی آپ کو پتا ہے نا آنٹی کریما کا آنٹی ختون کا وہ میرے ساتھ تھی مطلب ہم تو اکٹھے ہی آنا تو پھر وہ مجھے مل گئی تو میری مدد بہت کرتی تھی میں کوئی کام ہوتا تھا بزار جانے وال میں بزار بہت کم جاتی تھی تو گھر کے کاموں میں سلائی میں ایسے کاموں میں لگی رہتی تھی تو وہ جاتی تھی نا بزار تو انہوں نے میرے لیے قبول لیا نہیں کبھی میرے بچوں کے لیے وہ نیپیوں کے لیے وہ ہوتے تھے نا پلاسٹک ہے وہ ختم ہو جانے انہوں نے وہ لے کے آنے مطلب ایسے کہہ کہ وہ میری مدد مطلب کر دیتی تھی اور باہر میں کبھی اتنی اپنی دکانوں میں میں کبھی گئی نہیں تھی سب جا کے لے کے آتے تھے سعودے سارے وہ گوشت بگارہ آٹا بگارہ جو کشبیہ آنافتا تھا نا تو وہ جا کے لے آتے تھے تو اب باقی دوسری دکان پر میں چلی جاتی سی جو سعودے لینے ہوتے تھے جن کے گلاس کو میں پہلے کسی کوئی بھی یہ جا کے گوشت لے کے آتے تھے نا تو وہ پتہ مشین کے ساتھ ہی وہ کرتے ہیں نا خلال تو نہیں کرتے تھے وہ تو بیسے اس کو جھٹکہ دیتے تھے تو وہ جانور مطلب ختم ہو جاتا تھا تو پھر اس وقت تکبیر پھیرتے تھے لیکن بشریر صاحب نے یہ کام شروع کیا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ مطلب یہ حرام ہو جاتا ہے تو انہوں نے جا کے پھر ان کو کہہ کے کہنے لگے کہ ہمارا جو مذہب آنا وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا ہمیں اجازت دیو کہ یہاں آ کے وہ پیدا خلال کریں تو پھر ہم مطلب گوشت کھا سکتے ہیں تو انہوں نے پھر اجازت دی کہ ہاں آپ لوگ کر سکتے ہیں تو پھر یہ قربان مطلب وہاں جا کے تو گوشت بغیرہ کرنے لگے تھے سیمنٹی ٹو میں میں واپس گئی تھی بچوں کے لے کے تو پھر گئی واپس آئی تو پھر اس کے بعد سیمنٹی ٹو میں ہم لوگ حاج کرنے گیا ہے بچوں کے ساتھ لے کے تو اس وقت بھی مطلب ماشاء اللہ ہمیں کوئی دکت نہیں ہوئی ماشاء اللہ بچے سارے میرے چھوٹے جو تھے نا اجازت آجدہ وہ دو سال کہتے ہیں جب میں ان پسات لے کے گئی تھی تو دور تھے بھی ٹوئن اور ان کی بوتنے میں یہاں رہ گئی تھی اور انہوں نے مجھے ذرا تنگ نے کیا جو میرے ساتھ گئے تھے نا وہ جو مجھے ملی تھی عورت وہ سارے میرے ساتھ ساتھ آٹھ آدمی تھے صرف میری صرف ہم ایک فیملی تھی باقی سارے آدمی تھی تو ہم نے ایک ہی کمرہ دیا وہاں تھا تو انہوں نے مطلب اتنی ہیلپ کی نا وہ کہنے لگے جب آپ لوگ جاتے ہیں نا ہم تواف کرنے کے لیے تو بچے ہمارے پاس چھوڑا کرو ہم بچے چھوڑ کے تو میں اور بشیر صاحب تواف کرنے چلے جاتے تھے اور جب ہم لوگ آ جاتے تھے تو وہ لوگ چلے جاتے تھے تو ایک ہی کمرے میں رہا ہے اتنا ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے بھائی ہیں میں یہاں سے کافی وہ چیزیں بغیرہ بنا کے لے گئی ہوئی تھی کھانے کے لیے وہ بنا پنجیری بغیرہ تو وہ انہوں نے صبح صبح اٹھ کے نا تواز دینی حاضران لیا کچھ ہمارے کچھ کھانے کے لیے دو تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ پڑا ہے جو پنجیری بغیرہ یہی ہے میرے پاس بچ صاحب نے چائے بنانی انہوں نے بیٹھ کے صاحب نے کھانا میاں چائے بھی پینی اتنا نا حچہ وہ بقت مارا گزرا ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا نہیں کوئی دوستی بھی نہیں تھی دوستی ہوئی حج پہ جا کے وہاں جا کے مطبع دوستی ہوئی کہ ہم لوگ جہاز پہ بیٹھے ہیں تو مطبع وہاں ہی ان کو مطبع اتنی انگلیش نہیں آتی تھی یا کوش عربی بھی نہیں آتی تو بھی سب ذرا پڑے لکھے تھے تو وہ ان کے ساتھ مل گیا کہ بھائی صاحب جو کچھ کرنا ہے آپ نہیں کرنا ہے قربانی کرنی ہے تو آپ نے کرنا ہے جہاں چینج کروانا ہے تو آپ اسے سارے کٹھے ہو گئے تو ایک کمرہ لے لیا اس میں سارے بھائی بھائی بن گئے میں تو ابھی تک تو میں پاکستانی ہوں کارٹس تو میں نہیں بن سکتی بچے تو بن گئے وہ تو یہی پیدا ہوئے نا تو اب میں تو پاکستانی میں تو اپنے آپ کو وہی سمجھتی ہوں جب میں ہر سال میں جاتی ہوں پاکستان جا کے سب کو مل کے آتی ہوں پاکستانی پاکستانی